کی کروٹین کا دن ہے ترست ہے آج خان صاحب کے ساتھ مختلف امور پہ بیعث ہوئی ہے لیکن سب سے پہلے اور اہم ڈانل لو کی انٹرویو ہے اس کی وہ سٹیٹمنٹ جو اس نے امریکن کنگریشنل کمیٹی کے سامنے دی ہے اس نے سب سے اہم جو بات ہے اپنے ایک آفیشل میٹنگ میں جو کنگریشنل کمیٹی کے سامنے تھی اس میں اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ اس کی پہلی آفیشل میٹنگ جو پاکستان کی ڈپلومیٹ آسد مجید صاحب کے سامنے ہوئی ہے اس کو اس نے ڈینائی کر دیا ہے یہ اس بات کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آسد مجید جو پاکستان کا ایک کریڈبل ڈپلومیٹ ہے جس نے پاکستان کو ایک سائپر لٹر لکھا تھا وہ جو دو مرتبہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے بھی آیا اس نے اس کی تصدیق بھی کر لی تین مرتبہ وہ عدالت کے سامنے بھی پیش ہوا تین مرتبہ بھی اس نے یہاں بھی عدالت کے سامنے اس کو ایڈمیٹ کر لیا انہی کی سجیشن پہ ڈی مارچ کروایا گیا تھا پروٹسٹ کروایا گیا تھا یہ ہورڈ کیا گیا تھا کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کل جبکہ پہلی آفیشل میٹنگ میں ڈانللو نے اس کو ڈینائی کیا ہے لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آسد مجید اس کے سلسلے میں فوراً اپنی سٹیٹمنٹ دے دے اور دوبارہ تجدید کر لے کہ کیا ڈانللو کی کل کی سٹیٹمنٹ جھوٹ اور غلط نہیں ہے کیا اس نے جو کل ڈینائی کیا ہے کیا یہ سراسر جھوٹ نہیں ہے ابھی تقریباً بیس گھنٹے ہونے کو آئے لیکن آسد مجید صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اس لیے ہم اس کی رینویسٹیگیشن کا مطالبہ کرتے ہیں خان صاحب نے فرزور یہ مطالبہ کیا ہے اور ہم آسد مجید کو کالان کرتے ہیں کہ آپ اس سٹیٹمنٹ کے بعد اپنی سٹیٹمنٹ ضرور دے دیں اور اس بات کی تائید کرو اور اس کی تردید کرو کہ اس نے جو کہا ہے کہ کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی ہے اس کو ڈینائے کرے کیونکہ یہ جو ایویڈنس ہے جو اس نے دی ہے ڈانلو نے وہ سراسر جھوٹ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ضرور ہوئی ہے اور اس کے آنے کے ایک دن بعد نو کنفیڈنس موشن مو ہو گیا تھا اس کی ساری کنٹنٹس اویلیبل ہیں کل کی ایویڈنس یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آسد مجید صاحب ایک مرتبہ پھر اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں یہ گل جو ڈانلو نے جو وہاں پہ صرف سوالوں کے جوابہ دے اس میں تو اس نے کہا کہ یہ جو بیانیاں بنایا گیا کہ جو راجش کی گئی یہ غلط ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ملاقات نہیں ہوئی یا ملاقات پوچھیں نہیں تھیں نہیں دیکھیں دو چیزیں دو چیزیں آسد مجید کی سٹیٹمنٹ میں ہیں انہوں نے کہا میری میٹنگ ہوئی ہے اور یہ اس کے کنٹنٹس سے جو مجھے بیجے گئے وہ ڈانلو کہتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہوا ہے اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ یس یہ میرے کنٹنٹس تھے لیکن اس کا یہ مقتل نہیں ہے اس لیے اس نے جو اس کو ڈینائی کیا ہے تو لازم ہے کہ آسد مجید اس کو دوبارہ کہے کہ آسد مجید اور ڈانلو کے درمیان جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے کنٹنٹس کیا تھے اور ان کے ساتھ کنٹنٹس ہے اس کو ڈینائی کیا ہے ملاقات کا ذکر بھی نہیں کیا لہٰذا وہ سب کچھ ڈینائی کر رہا ہے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو آسد مجید ایک بات پھر اس کی وضاحت کرے کیونکہ یہی دو بندے موجود تھے جو اس وقت تھے سیکنڈ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ الیکشن کے بارے میں دیکھیں تو اس نے الیکشن کے بارے میں بھی کہا ہے کہ امریکہ نے کبھی فری این فیر یہ دو لفظ اس نے بولیں فری این فیر کا لفظ کبھی امریکہ نے اس الیکشن کے بارے میں نہیں استعمال کیا ایک گھنٹہ پچیس منٹ ڈانلڈ نو کی انٹرویو ہے وہ کوششن سیشن ایک گھنٹہ پچیس منٹ رہا ہے سائپر پہ فقط دو منٹ ترٹی سیکنڈ اس نے بیعت کی ہے باقی جتنے بھی کوششنز ہوئے ہیں دوسری ٹاپک پہ لیکن اس نے کنسیل کیا ہے سب سے بڑی بات یہی ہے کیس کی اب انویسٹیگیشن ہونے چاہیے کیا اس میں یہ ذکر ہوا تھا یا نہیں اچھا یہ بتائیے گا آپ ڈانلڈ لوگ کی بات کر رہی ہیں جب سے آپ اڈیالہ جیل کے اندر سباتوں میں آپ موگانا شروع ہوئے ہیں اور عمران خان کی تو بہن ہے علیمہ خان وہ بھی یہ کہتی نہیں ہے کہ ڈانلڈ لوگ کے خلاف ہم انٹرنیشنل کورس کے اندر بھی جا رہے ہیں اور وہاں بھی کیس کریں گے اور آپ کوشش ان کے اپنی سٹیٹمنٹ بھی آگی ہے تو اس طرف بھی آپ کوئی نظر سانی کریں گے دیکھیں وہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دے دی تھی وہ پارٹی کے بحاب سے نہیں تھے انہوں نے کہا تھا اور اس کا تذکرہ بھی انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں بھی کہا تھا کہ فیملی کچھ کر رہی ہیں فیملی کا اپنا رائٹ ہے فیملی کسی اور بارن کورٹ میں جانا چاہتی ہیں تو وہ ضرور جا سکتے یہ ان کا ہے لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ فیملی میٹر ہے فیملی کے بیگراؤنڈ پہ انہوں نے کہا تھا دیکھیں جہاں تک خان صاحب کی باہر آنے کا تعلق ہے اور ہماری مذاکرات کا تعلق ہے تو ایزا پولیٹیکل پارٹی تو دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں مذاکرات کے لیے اور ہم پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ دعلاق پہ ہی بلیو کرتے ہیں اور باقی جو باتیں ہوئی ہیں وہ ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم نے ان سے بات کی ہے لیکن خان صاحب کی باہر آنا ہم کسی مذاکرات کے ساتھ اس کو اٹیج نہیں کرتے ہیں نہ اس پر ڈیپنڈنٹ ہے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں عدالتوں پہ اعتماد کرتے ہیں عدالتوں سے ہی درخواست ہے کہ جس طریقے سے ہمارے خلاب چودہ چودہ گنٹے ٹرائل چلا کر کے دس دس منٹ کے برے کر کے یہ کیسز چلوائے گئے تھے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ٹرائل کنڈکٹ کیے گئے تھے اب جبکہ ہائی کورٹ اس میٹر کو دیکھ رہی ہے ہائی کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہیں کہ ٹرائل کورٹوں کے ایسے فیصلوں پہ نظر ثانی کر کے خود ان کو دیکھ لیں ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ اس پہ جلد سے جلد فیصلہ کرے گی مجھے امید انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک عدلیہ دونوں کیسز پہ فیصلہ دے گی شکریہ